بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ارتکول ڈراما نہ دیکھیں یہ ہمارا کلچر نہیں یہ ترکی کا کلچر ہے یہ کہنا ہے پاکستانیوں کا بہت سے پاکستانیوں کا تو کیا دیکھیں پاکستان کا کلچر پاکستان کے ڈرامے تو میں نے ہام ٹی وی لگا لیا اس میں ڈراما ہے آج کل چل رہا ہے یہ میرا دل اس میں کیا دیکھا کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو کسی کی بیوی کے لیے قتل کر دیتا ہے اور پھر منع کرنے پر اس کو اور اس کے بچوں کو بھی قتل کر دیتا ہے یہ کلچر دیکھیں مزید جانے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو دبالیں تو چینل پتہ لیا اے آر وائی لگا لیا اے آر وائی پہ کیا دیکھا میرے پاس تم ہو اس میں کیا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چھوڑ کے کسی غیر مرد کے ساتھ جا کے شادی کر لیتی ہے یہ کلچر دیکھیں یہ چیز دکھا رہی ہے آگے چلیں مزید آگے ابھی آج کل چل رہا ہے پیار کے ساتھ کے اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ اس کا فیر چل رہا ہے اس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا ہے یہ گٹیا کلچر دکھا رہے ہیں یہ لوگ دیکھیں نیکس آگے چلیں ایک اور ڈرامہ دیکھا ران جا ران جا اس میں کیا دیکھا کہ ایک مزور کو میڈیسن دے کے مزید مزور کیا جا رہا ہے کہ وہ صحیح نہ ہو تاکہ جو اس کا چاچا ہے وہ اس کی جائدہ کوئی پر قبضہ کر سکے یا جائدہ کھا سکے یہ کلچر دکھا رہے ہیں وہ کام جو پاکستان میں کوئی نہیں جانتا وہ کام جو ہمارے گھروں میں بچے ینگ جنیشن نہیں جانتی وہ یہ ڈرامے والے ان کو سکھا رہے ہیں نئے نئے طریقے کس طرح سے آپ نے جا کے کوٹ میریج کرنی ہے کس طرح آپ نے یونیورسٹی میں جا کے اپنے افیر چلانا ہے کس طرح سے آپ نے اپنے گھروں کو برباد کرنا ہے کس طرح سے آپ نے شادی کے بعد بھی ایک مرد کے ساتھ افیر رکھنا ہے کس طرح ایک مرد شادی کے بعد بھی اپنی بیوی بچے چھوڑ کے کسی اور کی بیوی بچے پر نظر رکھتا ہے یہ ساری چیزیں آج کا کلچر اور پاکستان کا کلچر دکھا رہا ہے یونگ جنریشن کو برباد کر رہا ہے یہ کلچر جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا کلچر دیکھیں اور یہ وہ ہی ہیں یوجہ کلچر دکھا رہے ہیں کہ وہ ہی ارتغل کے خلاف بیان دے رہے ہیں اب ارتغل میں کیا دکھاتے ہیں ہمیں یہ سروکار نہیں ہے کہ ارتغل غازی کے جو ایٹل ہیں وہ اپنی پیچھے زندگی میں اپنی ریل لائف میں کیا کرتے ہیں لیکن جو ہمیں دکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تلوار اٹھاؤ سچ بولو مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے لڑو مذہب نماز پڑو عورت کی عزت کرو اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کا کلچر دکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کی بہادریوں کی داستانیں سنائی جا رہی ہیں اور ہمارے کلچر میں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح لڑکی کو آپ نے سیٹ کرنا ہے کس طرح آپ نے لڑکی کو ڈیٹ پہ لے کے جانا ہے کس طرح سے نئے نئے طریقے سے خودکشی کرنی ہے کس طرح سے پیرنٹس کو بلیک میل کرنا ہے کس طرح سے گر کچھ بتا کے جا کے باہر جانا کہیں اور ہے کس طرح سے لڑکیاں گروں سے نکل کے گر ماں باپ کو بتائے بغیر لڑکوں کے ساتھ کس طرح بھومتی ہیں جاہدادوں کے لئے کس طرح سے آپ نے نئے نئے طریقوں سے قتل کرنا ہے موبائل پہ کیا کام ہو سکتے ہیں جو یہ نسل نہیں جانتی ان کو یہ لوگ ڈرامے دکھا رہے ہیں ان کو بلونی فنڈنگ ہوتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس نسل کو کس طرح سے خراب کرنا ہے تو یہ وہ پورے ہنڈر پرسنٹ طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں اور ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں اب آپ ناظرین نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ وہ کلچر جو مسلمانوں کا مسلمانوں کو وراثت میں ملا وہ کلچر جو مسلمانوں کو ان کے دین کی طرف سے ملا وہ کلچر جو مسلمانوں کو اللہ اور اس کے نبی نے دیا وہ کلچر وہ کلچر جس کا درس ہمیں اسلام دیتا ہے وہ کلچر جس میں مسلمانوں کی فتوات ہیں وہ کلچر اور وہ ڈرامی بیٹھ رہے ہیں یا وہ ڈرامی یا وہ کلچر جو ایک مرد کو عورت کے خلاف کر دے جو بیوی کو مرد کے خلاف کر دے وہ کلچر جو بہن کو بائی کے خلاف کر دے وہ کلچر جو ایک لڑکی کو اپنے ماں باپ کے خلاف بغاوت پر امادہ کرے وہ کلچر جو ایک لڑکی کو اس طرح ورگلائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو ڈبو دے یا وہ کلچر چاہیے ہمیں وہ کلچر چاہیے جس چیز کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں کون سا کلچر چاہیے اور ہم نے کس طرف جانا ہے آیا کہ ہم نے اس کلچر کی طرف جانا ہے جس میں سوائے بغیرتی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے یا اس کلچر کی طرف جانا ہے جو مسلمانوں کی وراثت ہے جو مسلمانوں کو اس کے دین کے بارے میں اور ان کو مسلمانوں کی فتوات کے بارے میں بتاتا ہے ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرورت پائیے گا اللہ حافظ